اللہ الرحمن الرحیم سورہ علی محران میں آیت وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ سب لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بلو میں پہلے بھی بارہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب ایسا ہے ایسے ایک جگہ کہا گیا یا ایوہ الرسل کلو من اب طیبات وعملو صالحا اے اللہ کی رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیت آمان کرو پاکیزہ آمان کرو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ رزق کھاؤ تاکہ پاکیزہ آمان کرشکو رزق پاکیزہ نہیں ہوگا تو آمان پاکیزہ نہیں ہوگی یہ بلکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بچے سے بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جائے بیٹے دوائی پی لے اور صحت مند ہو جائے یہ اور سے مراد یہاں تاکہ محنت کر تاکہ تو کامیاب ہو جائے یہ جب فرمایا اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم فرقہ فرقہ نہیں بنیں گے اور اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو فرقہ فرقہ بن جائیں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر فرقہ بنے ہوئے ہیں فرقہ واریت کا شکار ہیں تو پھر اس لیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا یہ اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی عملی تفسیر حضور کی صیرت ہے اس سے مراد پورا دین ہے اس کو حبل اللہ المقیم کہا جاتا ہے اللہ کی مضبوط رسی جو کہیں ٹوٹتی نہیں ہے اور یہی وہ رسی ہے جس کے بارے میں میں نے رمزان کی پہلی تاریخ کو کہا تھا کہ یہ وہ رسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سرہ میرے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ تم مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لو اس کے بعد میں جانوں میں تمہیں اپنی طرف کھینس لوں گا اور ان دو سروں کو اگر مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو اور کھینسا ہوا ہو تو خود بہت سرات مستقیم بن جاتا ہے یہی سرات مستقیم ہے میرے دوست تو امت میں جو خلفشار ہے جو فرقہ واریت ہے انتشار ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا اس کو نہیں سمجھا اور یہ شیطان کی ایک بہت خطرناک چال ہے کہ اس نے ہمیں یہ بات سجا دی کہ قرآن مجید کو ساری عمر بغیر سمجھیں پڑھتے رہو تلاوت ہو رہی ہے بھائی تلاوت کے لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں فالو تلا یتلو کشی کو فالو کرنا اس کے پیچھے چلنا اس کی پیروی کرنا اب کیا کسی کی پیروی بغیر سمجھے کی جا سکتی ہے کہ فالو دی قرآن اتلو ما اوخیا الائک جو تمہاری طرف ناجل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اب کیسے پیروی کریں گے بھائی بغیر سمجھے اس کو جندر مندر کی طرح سے پڑھیں گے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور پیروی ہو جائے گی دیکھیں ایک اہم بات ہے اس طرف نہ جائیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو وہ بیکار ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا اس کا کوئی سواب نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کہ ہر ہر حرف میں اثر ہے اس کو پڑھنا تو کیا قرآن مجید کے بارے میں تو حضور نے سمائے کہ ان نظر فالقرآن عبادت قرآن کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے یا اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کے کوئی عجر نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بھائی یہ بھی تو دیکھو یہ قرآن مجید چاہتا کیا ہے قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلنا ہو الیک مبارک لیت دبر آیاتی ولیت ذکر اول الالباب یہ کتاب ہے جو آئے نبی ہم نے آپ کی طرف ناجل کر دی ہے بہت مبارک ہے اس لئے ناجل کی ہے لیت دبر آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں ولیت ذکر اول الالباب اور تدبر کرنے والے جب عقل والے بن جائیں اول الالباب بن جائیں تو پھر تذکر کریں دو چیزیں ہیں پرانے مجید کے پڑھنے کا کہ آداب تدبر اور تذکر تدبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سمجھنا اور اتنا سمجھنا کہ اس میں مزید غور و خوض اور فکر کرنا اس کو تدبر کہتے ہیں اور تذکر یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو پھر دل سے اپنا لینا اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا پوری زندگی اس کے مطابق اٹھال لینا اس کو تذکر کہتے ہیں انہی دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے کتاب انجل ناہو علیکم مبارک یہ کتاب جو آپ کی طرف ہم نے نازل کر دی ہے بہت برکت والی ہے لیت دبرو آیات ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں تذکر سے کام لیں وَلِيَتَذَكَّرَهُ لَالْعَلْبَابِ اور اقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں اس کو اپنائیں اس میں عمل کریں تو قرآن مجید اس کو پڑھنے اور تلاوت کرنے کا جو بنیادی عدب ہے وہ تو سمجھ کے پڑھنا ہے غور سے پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے دل میں اتار کے پڑھنا ہے ارزل خیزت بردل ریزل کہ دل سے نکلی اور دل میں اتر جائے یہ پہلا عدب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ کے اس کو حضر جان بنا لینا ہے اپنی جان میں اتار لینا ہے یہ مقوم ہوگا وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ ترسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جمیعا سارے ملکے وَلَا تَفْرَقُوا احشہ کرو گے تو پھر فرقہ فرقہ نہیں بنو گے اور برائی سے روک دے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ سے ایمان لکھتے ہو یہ منصب پوری امت کا ہے اس منصب کو پورا کرنے کے لیے چند لوگوں کی ایک جماعت اندر سے ہونی چاہیے جو پوری امت کی امامت کرے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْحُونَ عَلِى الْمُلْكَ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو مخصوص کر لے کہ پوری امت کو دین کی تبلیغ کا کام کیسے کروانا ہے خیر کی طرف کیسے بلانا ہے نیکی کا حکم کیسے کرنا ہے برائی سے کیسے روکنا ہے عمر بالمعروف کن لوگوں میں کرنا ہے نیکی کا حکم کن لوگوں کو دینا ہے برائی سے کن لوگوں کو روکنا ہے دوستو شاید آپ اس غلط ذہمی میں مختلاہ ہوں کہ شاید یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہرگز نہیں یہ پوری دنیا کے لیے ہے مسلمان قوم پہ یہ ذمہ داری آئد کی ہے کہ پوری دنیا کو ٹھیک کیا رکھیں دنیا کے کسی خطے میں کہیں بھی ظلم ہو اس کو روکنا مسلمانوں کا کام ہے اب یہ تو بدنصیبی ہے نا کہ ہم پہ ساری دنیا پہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی چھڑانے والا ہی نہیں یہ تو ہماری بدنصیبی کی بات ہے اپنے منصف کو بھول جانے کی بات ہے ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ سندھ میں کچھ زیادتی کی جا رہی ہے تو ہم سندھ میں آگئے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ سپین میں انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہمیں کہاو بچاؤ ہم نے سپین پل اشکر کشی کر لی ہم نے وہاں کے لوگوں کو ظلم سے بچایا تو ہمارا کام صرف اپنے محلے میں اپنے شہر میں ہی لوگوں کو ظلم سے بچانا نہیں ہے بلکہ انسان کہیں بھی ہو اللہ کی مقلوب کہیں بھی ہو اس کو ظلم سے بچانا مسلمانوں کا کام ہے ایک نائجیریا کا نوجوان مسلمان ہو گیا چالیس سال اس کی عمر تھی اور وہ روتا تھا کہتا تھا مسلمانوں اللہ کو کیا جواب دوگے میرا باپ آگ میں جلدہا ہے وہ کافر ہو کے مرا ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکے تم نے اس کو دین کی دعوت نہیں دی ہے میرے باپ کے دو زخم جانے کے تم زمیلہ عزیز آمی گرانی کبھی ہم نے سوچا کہ یورپ کے کلبوں میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس ڈھپ کے لوگ اقائد رکھتے ہیں کیسی وہ عبادات کرتے ہیں ان کے کیا اخلاق ہیں ان کے کیا معاملات ہیں ہم نہیں سوچ سکتے ہم اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اپنا جو نقشہ بنا لیا ہے اس میں تو ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں پوری دنیا کا امام بنایا ہے اور یہ میں نے کل ارت کیا تھا کہ یہ امامت منتقل ہوئی ہے مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات کہہ دیتا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس دور کا ہدی خان ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے اس امت کو یہ بتلایا کہ تمہاری امامت کا دور پھر سے شروع ہو رہا ہے تمہاری غلامی کا دور ختم ہو رہا ہے کہتا ہے کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا عزیزانی قرامی علامہ نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے یہاں میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں مسند احمد بن حنبل میں حدیث آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پہ پانچ دور آئیں گے فرمایا ایک دور تو دورِ نبوت ہے میرا دور تو بہترین دور ہے انسان کی تاریخ میں اس سے زیادہ سنہری دور نہیں ہو جارا فرمایا دوسرا دور خلافتِ راشدہ کا دور تیسرا دور ظالم ملوکیت کا دور چوتھا دور جبر و استبداد محکومیت اور قلامی کا دور پانچ دور خلافتِ راشدہ کا دور پھر سے خلافتِ راشدہ عزیزانِ گرانی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو گزشتہ پانچ سو سال سے چلا آ رہا ہے یہ چوتھا دور ہے جبر و استبداد کا غلامی کا محکومیت کا یہ ملک پاکستان بہت مبارک ملک ہے اللہ نے اس کو بہت مبارک گھڑی میں پیدا کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے آزاد ہونے کی دیر تھی ادھر پاکستان بنا ہے ادھر دنیا کے سارے مسلمان ملک آزاد ہو گئے لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہم لوگ ابھی تک آزاد نہیں ہوئے غلامی کی طرف بدل گئے گی پہلے تاج برطانیہ کے تحت ہم یہاں وائس رائے آتا تھا برطانیہ کا قانون یہاں چلتا تھا اور آخری حکم وہاں کا ہوتا تھا کھلن کھلا اب کھلن کھلا محکومیت نہیں ہے اب ذرا طریقے سے ہو شیاری سے اب وہ براہراس اپنا وائس رائے نہیں بھیجتے یہی سے اپنا وائس رائے چل لیتے ہیں اب ان کے پاس ایسے معاشی ہتکنڈے موجود ہیں ایسی شرارتیں موجود ہیں وہ ہمارے الیکشنز میں ہماری ہر کام میں ایسا کام کر کے دکھاتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں وہ اقدار پر بٹھا دیتے ہیں محکومیت اب بھی موجود ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ محکومیت دم توڑ رہی ہے انشاءاللہ جب ہم اکیسی شدی میں داخل ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہوں گے یہ سب زنجیریں توڑنے کی باتیں ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ زنجیریں توڑنے کی باتیں ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ زنجیریں جو سعودی عرب میں جو جس طرح سے انہوں نے وہاں کی پوری آئرن پلز پر قبضہ کر لیا ہے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مدد کے بہانے میں آئے اور قابض ہو کے بیٹھے یہ بھی ایک محکومیت ہے یہ بھی ایک طرح کی غلامی ہے لیکن براہ راست نہیں بلا واسطہ نہیں یہ بل واسطہ اور انداریکٹ قسم کا اس سیمار ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹوٹے گا آزاد قوم جب ہو تو پھر امامت کے بارے میں بھی سوچتی ہے بچارہ غلام کیا امامت کرائے گا ابھی تک غلامی ہم پہ مسلط ہے دیکھیں انیس سو سنتالیس میں ہم آزاد ہوئے انیس سو سنتالیس میں اتنے انگریجی سکول نہیں تھے جتنے آج ہیں انگریجی پڑھنے کی اتنا دیوانہ پن اتنا کریز انیس سو سنتالیس میں نہیں تھا جتنا اب ہے یہ کہاں سے آیا کیوں آیا سیدھی سیدھی بات ہے میاں مقابلے کی امتحانوں سے انگریجی کی مجبوری ہٹا دو کمپلسری نہ رکھو مقابلے کی امتحانوں میں جو سی ایس بی کا امتحان ہے پی سی ایس کے امتحان ہے انٹرویو انگریجی میں نہ رکھو سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں چندر سیکریٹریٹ میں انگریجی کی ڈرافنگ بند کر دو تمہاری انگریجی پہ کوئی تھوکے گا بھی نہیں تم نے پوری قوم کو نکل ڈال کے انگریجی کے طرف کھینچا ہوا ہے یہ بید الاقوامی سازش ہے اور ہم اس چکی میں پس رہے ہیں جب بھی کوئی اللہ والا آیا تو سب سے پہلے اصلاح وہ نظام تعلیم کی کرے گا اور اس انگریجی کو ٹھوکر مار کے ملک سے باہر پھینک دیکھو یہ سائنس پڑھنے کے لیے انگریجی کی بہت ضرورت ہے اچھا جی جاپان انگریجی پڑھ کے سائنس میں امریکہ سے بھی آگے نکل گیا جرمنی انگریجی پڑھتا ہے دنیا میں جن لوگوں نے انڈسٹریل ترقی اور سنتی ترقی کی ہے وہ انگریجی کے زور پر کی جھوٹ کی بات ہے یہ تمہیں سائنس پڑھنی ہے تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تمہیں طبیب بننا ہے انڈینئر بننا ہے تو دنیا کی بہترین سائنسی کتابوں کو اپنی زبان میں لاؤ ترجمہ کرو تاکہ ہر شخص کیلئے پڑھنا آسان ہو جائے تو ہم تو امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنیا میں بھیجا تھا دین کو پھیلانے کے لیے ظلم کو دور کرنے کے لیے لیکن ہم لوگ تو خود مظلوم محکوم اور غلام بن کے رہے گے